اسلام علیکم آج کا ہمارا ڈابی کیا ہے ذراکس مشین کے یونٹ کے بارے میں کہ اس کو ہم ڈرم کیسے بائیں نکالیں سب سے پہلے ہیں اس کا موپر کور کھولتے ہیں اس کے بعد یہ سیڈ پر کھولتے ہیں اس کا ایک پیچ ہے یہ کھولے گا کور اتارنے کے بعد ہم سب سے پہلے گا اس کی جالی جس میں کہتے ہیں چارجن گریڈ اس کا ایک کلیف ہوتا ہے اس سیڈ پر کلیف اتاریں گے آپ یہ چارجر اس سیڈ سے اوپر اٹھا لیں گے بہت ایزی ہے اس سیڈ سے اپنی پچھلے والی سیڈ سے اوپر اٹھانے اس کو اس کے بعد ہم اس کے کپ کھولیں گے اس سیڈ سے یہ کپ اس طرف کریں گے کپ انلاگ ہو جائے گا یہ لاغ ہو گئے ابھی یہ انلاگ ہو گئے یہ ایسے پیار سب بائی نکال لیں گے اس کو اس سیڈ کا بھی سیم ایسے ہی ہے تھوڑا کپ کو اس طرف کریں گے اور یہ ڈرم کو کپ باہر آگے گا کپ آپ کا دھیان رکھنا دونوں کا الگ الگ ہیں ایک تھوڑا ڈرم اوپر کریں گے یہ ڈرم باہر آگیا یہ ڈرم تو ہمارا باہر آگئی ہے اس کو لگانا کیسے ہے ہم نے یہ ڈرم کی ایک سیڈ پر کٹ ہوتے ہیں اور ایک سیڈ بھی کچھ سیمپل ہوتا ہے یہ کٹ والی جو یہ سائیڈ ہے آپ نے لے جانی ہے اندر والی سیڈ پر سپرنگ والی یہ ویڈیو اچھی کی لگے تو لائک کرنا چینل سبسکرائب کر دینا ہے یہ ہم اس کا چارجر یہ اس کے پر نوک والی سیڈ پیچھے جائے گی یہ اس طرح سے یہ وائٹ کلپ اس کا لازمی دیکھنا آپ اس کا وائٹ کلپ اکثر پیشے رہا جاتا ہے اور پرنٹ بلیک آ جاتا ہے یہ اس کا لاغ لگا جاتا ہے چارجر کا اب اس کا لگائیں گے ہم فرنڈ والا کور اس کا ایک پیٹ لگے گا دونوں نکے بیٹھتے ہیں ہم نے دیکھ دیکھ رہا ہے یہ اس کا لگیا ہے کور ابھی یہ بھی آگے اس کا پیچ یہ فرنڈ پر لگ جائے گا اس کا پیچ ابھی پھر اس کے بعد رہے گے ہم اس کا اوپر والا کور جس کی چار پیچ لگیں گے فرنڈ والے کور پیس کے دیکھنا ہے پہلے نکے بیٹھیں گے اور پھر اس کے پیچ لگیں گے یہ ہمارا ہو گئے ڈرم یونٹ ریڈی ہے اب مشین میں لگائیں انشاءاللہ ریڈی ہو گئے مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارا چینل لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں تھانکھ فور واشنگ دس ویڈیو جزار پلدہ مزید اچھی ویڈیو